نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے ایمان کی صحیح سلامتی کے ساتھ ہوں گے دیکھیں ناظرین آج کی اس مجلس کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے اس خواب کی تعبیر بیان کریں گے کہ خواب کے اندر کسی دوست کی موت دیکھنا یا کسی رشتدار کی موت دیکھنا ڈفت دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حقیقی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے دیکھیں ناظرین اکثر خواب دیکھتے ہیں جو ہے اکثر لوگ جب یہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ خواب جو ہے ڈراؤنا ہے اور پریشان کرنے والا خواب ہے حالانکہ اس کی تعبیر جو ہے اتنی بری نہیں ہوتی اس خواب کی خواب کے اندر دراصل موت دیکھنا یہ زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا دوست فوت ہو چکا ہے کوئی عزیز فوت ہو چکا ہے یا کوئی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے تو فرماتے ہیں علام عمر سریر رحمت اللہ رہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوست کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ پرانے تعلقات تھے ان تعلقات کے اندر مزید مصبت تبدیلی آنے والی ہے یعنی مزید محبت بڑھنے والی ہے اور مزید تعلقات کے اندر بہتری آنے والی ہے یعنی زندگی کے اندر ایک کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے مصبت تبدیلی آنے والی ہے اس طرح اس طرح بھی اشانہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی کا تو اس کے اندر مزید جو ہے رشتے کے اندر مزید جو ہے قربت آنے کے علامت ہے محبت اتحاد اتفاق آنے کے علامہ حصول ہو سکتی ہے اور یعنی رشتے کے اندر بھی مصبت تبدیلی جو ہے آ سکتی ہے اور اسی طرح اور بھی تعبیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خواب کے اندر کوئی بندہ کسی دوست کی موت دیکھتا ہے فرماتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے خواب دیکھنے والا اپنے دوست کے لیے بہت فکر مند رہتا ہے اپنے دوست کے اس کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اس بات کی جو ہے بہت فکر ہوتی ہے اور اس کو اس کی جو ہے پریشانی ہوتی ہے یعنی دوست کی پریشانی کو خود کی پریشانی سمجھتا ہے یعنی ایک محبت کی علامت ہے کہ خواب کے اندر کسی دوست کی موت کا دیکھنا یہ محبت اور ایک بڑی تبدیلی ان کی جو ہے علامت ہو سکتی ہے یعنی اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کو بہت زیادہ فکر ہونے کی بھی علامت ہو سکتی ہے دوستی کی بنیاد پر اس طرح نئے تعلقات جو پہلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں دوستی کے اندر ان تعلقات میں ایک بہتری آنے والی ہوتی ہے اور مصبت بہتری آنے کی طرف جو ہے اشارہ ہو سکتا ہے لہٰذا جو بندہ بھی اس طرح کے خواب دیکھے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے جو ہے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اس کی تعبیر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تو اس لیے جو ہے اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے کوئی تو اس طرح کا تو اسے ایک تو پریشان نہیں ہونا چاہیے مزید جو ہے اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے اور اگر کوئی خواب کی تعبیر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وارسل تنبر موجود ہے اس پر آکر اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں جسا آپ ممدوخی والسلام